ہیلو دوستوں میں آپ سبی کو سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل دے یونیورسل گرو جی میں دوستوں آج ہم آپ سبی کو بتائیں گے کیسے کمپیوٹرز کے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے اس کو آف کرتے ہیں لیپ ٹاپ اور ڈسٹاپ کیسے کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں کیا کیا بیسی چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری کمپیوٹرز سے جڑی ہوئی جانکاری ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کے ویڈیوز کو پوشٹ کرتا رہا ہوں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں میں آپ کو بتاؤں گا کی آپ جو ہے لیپ ٹاپ کو کیسے چالو کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ رہا میرا کمپیوٹر اور یہ جو دو پیکرز میں نے لگا رکھے ہیں اور یہ جو ہے اس کو ماؤس بولا جاتا ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ اس کو جو ہے کی بورڈ بولا جاتا ہے اگر آپ کمپیوٹر اس سمیں سیکھ رہے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہوگی آگے کی ویڈیو میں میں آپ کو ماؤس کمپیوٹر یا سب کی جانکاری دینے والا ہوں اور ڈیکس ٹاپ پہ کس کو کیا بولا جاتا ہے وہ بھی سکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ صرف یہ کبر کریں گے کہ کیسے جو ہے کمپیوٹر کو چالو کیا جاتا ہے یا پھر لیپ ٹاپ کو تو سب سے پہرے جو ہے کمپیوٹر کو چالو کر کے میں آپ کو بتالتا ہوں لگا ہوا ہے اور اس میں جو ہے ایک مونیٹر کا لگ ہے اور دوسرا جو ہے cpu کا ہے دیکھیں یہاں پر میرا cpu بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میرا cpu ہے اور یہاں پر دونوں لگ میں نے لگائے ہیں اور اوپر کی سیڈ میں مونیٹر کی بھی رکھا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو power button ہے اس کو آپ کو جو ہے اون کر دینا ہے اس طریقے سے میں آن کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ جو ہے اون کر دوگے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے LCD میں جو ہے اس طریقے سے لائٹ بلنک ہوگی ایک بار بلنک ہوگی اس کے بعد اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو CPU میں تھوڑی چیزے کو سمجھنا ہوگا تو یہاں پر لائٹ بہوستہ تھوڑی خراب ہے میں اس لائٹ کو تھوڑا سا بہوستہ اچھی کرتا ہوں تو ابھی میں نے لائٹ جو ہے جلا لی ہے اب جو ہے آپ کو اچھے سمجھ میں آ رہا ہوگا تو دیکھیں یہاں پر کچھ بٹنس ہوتے ہیں میں آپ کو سمجھا دوں دیکھیں یہاں پر میرا جو ہے یہ سٹارڈ بٹن ہے اور یہ ری سٹارڈ بٹن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے مائک کا کیبل ہے یہاں پر جو ہے یہر فون وغیرہ کا USB کیبل ہے USB 3.0 ہے تو ان کی باتیں ہم لوگ بعد میں کریں گے اس کو سٹارڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اس بٹن کی ضرورت ہوتی ہے اسٹارڈ بٹن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کو یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے کہ یہ جو اسٹارڈ بٹن ہے وہ کسی کسی میں CPU میں جو ہے یہاں پر سامنے کی طرف ہوتا ہے یہاں پر بڑا سا ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے تو اگر آپ کا CPU جو ہے پرانے ڈیجائن کا ہے یا پھر آپ نے جیسے بیلڈ کروایا ہوگا تو کچھ کچھ میں یہاں پر نیچے کی سائیڈ میں ہوگا یہاں پر تو ایسا ہی بٹن بلکل ہوگا اس سے تھوڑا سا بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن بڑا بٹن ہوگا سب سے بڑا بٹن وہ ہی ہوتا ہے CPU میں سٹارڈ بٹن تو آپ کو اس کو دبانا ہوگا جیسے کی میں اسے دبا دیتا ہوں اور میں جیسے اسے دیکھیں پریس کرتا ہوں پریس کیا میں نے دیکھیں یہ چالو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا جو ہے اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہے تو اسے لائٹنگ وغیرہ جل رہی ہے تو یہ دیکھیں میرا چالو ہو چکا ہے اور اب میں اوپر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا یہاں مونیٹر ہے اس میں لائٹ جو ہے آ چکی ہے اور یہ چالو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہ چالو تو ہو رہا ہے بس اس طریقے سے آپ کو ویڈ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے یہ چالو ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے کمپیوٹر کو چالو کر سکتے ہو جہاں پر بھی آپ انسٹیوٹ وغیرہ میں سیکھ رہے ہو یا پھر آپ کے پاس کمپیوٹر رکھا ہوا ہے دیکھئے اب ہم جو ہے اپنے لیپ ٹاپ پہ آ گئے ہیں اور یہ میرا سب سے پرانا لیپ ٹاپ ہے یہ بہت ہی کام کا ہے اس پر جو ہے میں بہت زیادہ ورک کرتا ہوں اور اچھے طرقے سے کام بھی کرتا ہے تو میں اسی کو جو ہے سٹارٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھئے آپ کے جو ہے لیپ ٹاپ ہے یہاں پر ایک کورنر میں ایک بٹن ہوگا کسی کسی لیپ ٹاپ میں یہ اس سائیڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑا بٹن ہوگا یہاں پر ایک دیکھئے پاور کا بھی یہاں پر سیمبل ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسی پر آپ کو جو ہے اس طرح سے پریس کر کے رکھنا ہوتا ہے جیسے یہاں پر پریس کر کے رکھو گے تو یہاں پر جو ہے آپ کی لائٹ بلنک ہوگی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو لائٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی دیکھو گے کچھ سمیہ بعد یہ لائٹنگ جلنا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کا کمپیوٹر بھی جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھئے یہاں پر لائپ ٹاپ لائپ ٹاپ بھی ہمارا جو ہے یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ یہاں پر پروسیسنگ ہوگی جو بھی پروسیسنگ ہوتی ہے تک تک آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ایٹومیٹک جو ہے پورا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو میرا کمپیوٹر تھا اس میں 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 وینڈوز 11 استعمال کرتا ہوں اس لئے ایسا انٹرفیس تھا اور اس میں جو ہے میں وینڈوز 8 استعمال کرتا ہوں یہ پرانا کمپیوٹر تھا مطلب لائپ ٹاپ ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس میں وینڈوز 10 یا پھر 11 کام نہیں کرتا اتنے اچھا طریقے سے تو اس لئے میں نے وینڈوز 8 تک ہی اس کو رکھا ہے پہلے میں وینڈوز 7 استعمال کرتا تھا تو ابھی دیکھیں یہ پوری طرقے سے سٹارٹ ہو چکا ہے اب جو ہے آپ اسے استعمال وغیرہ کر سکتے ہو تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے کمپیوٹر کو چالو کر سکتے ہو اور ساتھ میں میں نے جو ہے لیپ ٹاپ کیسے چالو کرتے ہیں وہ بھی آپ سبھی کو بتا دیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے چینل پہ یہ دی نئے ہو تو سبسکرائب کریے اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں